موسیقی 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 تو میں نے کہا آپ کو تو میں انکار نہیں کر سکتا سوال پلیس سوال ہمیں بہن ہیں ہی دو تین منٹ ڈاکٹر نور میرا سوال یہ ہے بری صاحب کہ محمد بن قسم جو ادھر آئے اس کا تعلق شیعہ سنی یا اموی اور حاشمی فساس سے تو نہیں تھا سکفی تھا وہ سکفی آپ اس کو شیعہ کہلیں آپ اس کو شیعہ کہہ سکتے ہیں سکفی تو تھا وہ مکچار سکفی کا بھانجا تھا دو ہی وازد نیشو اب حجاج بن یوسف دونوں اپے دھرتے فرقہ وارانہ یہ کشم کش تو نہیں تھی فرقہ وارانہ یہاں کے صاحب سے نہیں تھی وہاں اس کا مسئلہ تھوڑا سا اگر میں اس کا انیلسز کروں تو یہ ہو سکتا ہے کہ مختار سکفی نے چونکہ بغاوت کی تھی ایک اور اس نے حضرت امام حسین کے قاتلوں کو تاریخ میں لکھا ہے کہ ڈھونڈھونڈ کے اس کو مارا اور ان کے بعد مروان بن حکم نے جب اس کو حجاج کو اپنے ساتھ ملا کے یہ سارا علاقہ فتح کیا یعنی اس کو گورنر بنایا پھر اس نے تو یہ اس کا رشتہ دار تھا تو ہوگا ایسی کوئی وجہ لیکن یہاں عملے کے پیچھے ایسی کوئی وجہ نہیں تھی یہ پیور اکنومک ریزن تھی اور حجاج بن یوسف دیکھیں اس دمانے میں سلطنتیں اور اپنا روب دب دبا اور اپنا مقام قائم رکھنے کا یہی طریقہ تھا کہ آپ سلطنت کو اگر آپ گورنر ہے تو زیادہ اخراج پیش کریں تاکہ آپ خلیفہ کے یا بادشاہ کے جہاں بھی جو بھی رواج ہے اس کے قریب ہوں تو حجاج یہی کر رہا تھا اس کو پتا تھا دریاؤں وہ سونے کی سرزمین ہے سونا اگلتی ہے نیل سونا اگلتا ہے دجلہ افراد سونا اگلتا ہے تو یہ دریاؤں جن کا کنارہ نظر نہیں آتا یہ کتنا سونا دیں گے تو یہ ٹوٹل ایک معاشی جنگ تھی میٹم سونا اگل میرا نام ہے دکٹر جے پرکاش میں یورالجسٹ ہوں سرجنوں کی ڈیزیز کا آپ نے جو یہ پروگرام ارگنائز کیا ہے وہ ایکسلینٹ تھا اور جس طرح سے جو آپ نے کہا آپ نے جو کہا کوئی سوال ہے تو یہ سوال ہی تھے بہت سارے جو ہر کسی کے اندر ہیں اور اس کا جواب ہے اور یہ ویڈیو جو آپ نے بھائی نے بتایا ہے فیصل وڑائچ نے یہ زبردست ہے اور نالیج ہر کسی کو ہے ہر کسی کو اس میٹر کے بارے میں پتا ہے مگر کوئی بولتا نہیں ہے تو میرا سوال کوئی نہیں ہے یہ جواب تھے آپ کے وہی سوال تھا نہیں آپ نے بالکل صحیح بات کی نالیج سب کو ہے دراصل بولنے پر سب کو آمادہ کرنا بڑا کام ہے جس کی ابتداء سندھ سے باہر اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کی ہے سوال صرف سوال جی اور اس کے بعد آپ ویڈیو چلا لیں میں نے فیصل کی تقریباً ساری ویڈیوز ایک اور ٹاپک ہے جس بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے جو پرے پاکستان کو میرے خیال میں جانا بہت ضروری تھا وہ تھا شہید اکبر بھگٹی کے بارے میں اس پہ تھوڑی چھی کومنٹس ہو جائے آپ کی بولی ہاں اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اور ہسٹی آف پاکستان آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ مجھے ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں اس کی پروڈکشن میں اس کو لکھنے میں بھی تو وہ ہے لازٹ اپیسوڈ ہے اور آپ لوگوں نے بہت لمبی اپیسوڈ ہے میرے خیال میری طویل ترین ایک ساتھ میں سے ایک ہے اور اس کو بہت لوگوں نے دیکھا میرے خیال لازٹ ایم جو میں نے دیکھا تھا تو آٹھ لاکھ سے اوپر لوگ اس کو دیکھ چکے تھے تو بہت شکریہ ظاہر ہے آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی دونوں طرف کے پورے سچ بولے ہیں نہ میں اس طرف سے ڈرتا ہوں نہ اس طرف سے ڈرتا ہوں میرے خیال ہے ہماری بات مکمل ہوئی مجھے یقین ہے کہ آپ کا تمام کام یہ نوجوان دیکھیں گے اور اس ملک میں تاریخ کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے جس طرح تاریخ کو ہر طرح کی بلوچستان کی تاریخ کو سندھ کی تاریخ کو جس طرح موسک کیا گیا ہے یہ صفات دوبارہ کھلیں گے آپ کے ان ویڈیوز کے بعد بھی اور مزید نوجوان بھی اب اس طریقے کو یہاں پر اپنائیں گے ویڈیو آپ چلا دیں پلیز تھوڑا سا سب دیکھ لیں کہ کس طرح کا کام ہے سندھ کا ساحلی شہر دیبل عرب لشکر کے گھیرے میں تھا پانچ منجنے کے کیٹاپورٹس شہر پر پتھروں کی بارش کر رہی تھیں مگر شہر کے محافظ ہار نہیں مان رہے تھے ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک تلسم ایک میجک پر اندھا یقین تھا ان کا عقیدہ بن چکا تھا کہ جب تک شہر ایک جادو کے حصار میں ہے یہ فتح نہیں ہو سکتا لیکن ایک ماہر نے ایسا پاک کر نشانہ مارا کہ ذہنوں میں قائم تلسم نظروں کے سامنے ٹوٹ گیا یہ کیسے ہوا فتح سندھ کے آخری مارکے کی کہانی کیا تھی میں ہوں فیصل وڑائج اور دیکھو سنو جانو کی کہانی مارکہ سندھ کے دوسرے اور آخرے حصے میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں دیبل شہر کے درمیان میں بدھ مت کا ایک سو بیس فٹ انچا مندر تھا جس پر ایک گمبت بھی قائم تھا اس گمبت کے نیچے کمرے بنے تھے جن میں مورتیاں رکھی ہوئی تھی ان میں سب سے بڑی مورتی مہاتمہ بدھ کی تھی مندر پر چار پٹیوں والا سرخ پرچم لہرا رہا تھا کہتے ہیں اس پرچم کے نیچے ایک تعویز بھی بندہ ہوا تھا شہر کے لوگ مانتے تھے کہ اس پرچم اور تعویز کی وجہ سے ان کا شہر جادو کے ایک حصار میں محفوظ ہے اور کسی بھی بیرونی حملے کا شکار نہیں ہو سکتا ان کے خیال میں یہی وجہ تھی کہ عربوں کے پہلے لشکر کامیاب نہیں ہو سکے تھے یہی راز تھا جو محافظوں کو لڑنے کا حوصلہ دیئے رکھتا تھا لیکن پھر شہر میں رہنے والے ایک برہمن نے محمد بن قاسم کو یہ راز بتا دیا اس نے کہا اگر تم دیبل فتح کرنا چاہتے ہو تو مندر پر لگا پرچم اور مندر کا گنبد توڑ ڈالو محمد بن قاسم نے منجنیک کے ماہر جیونہ سے کہا اگر تم یہ مندر توڑ دو تو میں تمہیں دس ہزار درہم دوں گا جواب میں جونہ نے کہا اگر میں تین پتھروں سے مندر نہ توڑ سکا تو میرے ہاتھ کاٹ دینا قاسم نے سر ہلا دیا جونہ نے عرب لشکر کی بہترین منجنیک عروس برائیڈ کو دو گز تک کاٹ کر چھوٹا کیا تاکہ اس سے مندر کی چھوٹی کا درست نشانہ لیا جا سکے پھر اس نے نشانہ باندھا اور دو پتھروں میں مندر کا پرچم بھی گرا دیا اور گمبد بھی توڑ ڈالا مندر کا گمبد کیا ٹوٹا شہر والوں کی امیدیں، حوصلے اور لڑنے کا جزب موسیقی